بلکہ کچھ جگہ اسلام میں عورت کے نازک مجاز کو دیکھتے ہوئے ان کو کام کم اور ثواب زیادہ ہے مثال کے طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عورت حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں بہت سی عورتوں کی طرف سے ایک سوال لے کر آئی ہوں یعنی مجھے کئی عورتوں نے سفیر بنا کر ایمبسیٹر بنا کر آپ کے پاس بھی جائے اور اس نے کہا کہ عورتوں کے مقابلے مردوں کو کئی ثواب کی چیزوں میں ان کو زیادہ موقع ملتا ہے نیکی کمانے کا پن کمانے کا وہ مسجد میں جماعت کی نماز میں شرکت کرتے ہیں جس کے اسے سواب بڑھ جاتا ہے جنازے میں شرکت کرتے ہیں سواب ملتا ہے لڑائی میں جان دیتے ہیں شہید ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بھی کئی چیزیں اس نے گنوائی پھر کہا کہ ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں بچوں کو سمالتی ہیں شوہر کی خدمت کرتی ہیں اور ان سب چیزوں میں شریک نہیں ہوتی جو مرد کرتے ہیں تو ہم ان کے برابر کیسے ہوئی حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا تم نے کبھی اتنا انٹیلیجن سوال بھی اس سے پہلے سنا ہے صحابہ نے کہا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی عورت کے ذہن میں یہ بات آئے گی کیونکہ صحابہ نے تو اسلام سے پہلے کا دور دیکھا ہوا تھا جہاں عورت کی کوئی مجال تھی کہ کچھ پوچھ لے حضور نے اس عورت سے فرمایا کہ جا کر ان ساری عورتوں کو کہہ دو جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں رہنا بچوں کی اچھی تربیت کرنا شہر کی خدمت گزاری کرنا اللہ کے دیئے ہوئے باقی احکامات نماز روزہ وغیرہ کو پورا کرتے رہنا جو عورت ان سب پر عمل کرتی ہے اسے ان ساری چیزوں کا ثواب بنا کیے ملتا ہے جو مرد حضرات کو کرنے کے بعد ملتا ہے یعنی جماعت میں شرکت جنازے میں شرکت لڑائی میں جان دینا وغیرہ 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 یہ پوری حدیث کا مفہوم میں نے بتا دیا پوری حدیث کسی حدیث کی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے جو مجھے یاد تھا وہ میں نے بتا دیا تو دوستوں اللہ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے لوگ عام طور پر ہاؤز وائف بولتے ہیں پر وہ ہاؤز وائف نہیں بلکہ ہاؤز میکر ہوتی ہے وہی گھر کو بناتی ہے سوارتی ہے جس گھر میں کوئی بیٹی نہ ہو وائف نہ ہو ماں نہ ہو وہ گھر صرف چار دیواری والا مکان ہے گھر نہیں اسلام عورت کو نہ صرف اپنے دلہے کو چننے کا اختیار دیتا ہے بلکہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے اس کا بھی پورا پورا اختیار ہے کہ چاہے تو اپنی پسند کی کوئی دوسری شادی کر کے ایک نئی زندگی کی پھر سے شروعات کرے یہاں ایسا نہیں ہے کہ پتی مر گیا تو پرانے زمانے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ ہی جل کر مار دی جائے اب وہ زندگی بھر سفید کپڑے پہنے گی زندگی بھر افسوس کرے گی سوگ منائے گی نہیں عورت کی عزت میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی نہ شوہر کے مرنے پر نہ طلاق ہو جانے پر اسلام عورت کو پوری آزادی دیتا ہے ہسی خوشی باعزت زندگی گزارنے کی اس باپ کے لئے بھی بہت فضلت آئی ہے جس کی بیٹی شادی کے بعد کسی بھی وجہ سے باپ کے پاس واپس چلی آئے چاہے طلاق کی وجہ سے چاہے شوہر کے انتقال کی وجہ سے ایسی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے پر باپ کو بہت سواب ہے اسلام میں ویدوہ آشرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے باپ کا گھر اس کا گھر ہے اس کے بھائی کا گھر اس کا گھر ہے بیٹے کا گھر اس کا گھر ہے اب آتے ہیں سٹڈی پر کمائی پر نوکری اور بزنس پر اسلام نے عورت کو سٹڈی کرنے سے کمانے سے کبھی بھی نہیں روکا حضرت خدیجہ رجل اللہ عنہ جو کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وائیف ہیں وہ مکہ کی ایک مالدار بزنس وومن تھی اس وقت ان کا مال مکہ سے دوسرے شہروں میں اور ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا تھا حضرت خنسہ حضرت صفیہ حضرت خولہ رجل اللہ عنہ جیسی کئی صحابیان بہترین وارئیر تھی حضرت آئیشہ ریت اللہ عنہ ایجوکیشن میں بہت آگے تھی بڑے بڑے صحابہ کو جب کوئی بڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ امی آئیشہ کے پاس آ کر اس کو سولف کرواتے تھے سیڈی کی بات نکلی ہے تو آپ کو یہ ایک بات جان کر بہت حیرانی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اولڈیسٹ یونیورسٹی کونسی ہے گینیز بک آف ورل ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے پرانی سب سے اولڈیس یونیورسٹی جو کہ ایٹ ففٹی نائن میں ابھی تو 2020 چل رہا ہے نا وہ 2020 بھی ختم پر ہے وہ یونیورسٹی ایٹ ففٹی نائن میں بنائی گئی تھی اور وہ موروکو کے شہر فیض میں ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی آف کاریوائین اسے بنایا کس نے ہے اسے بنایا ہے ایک مسلمان عورت نے جی ہاں ایک مسلمان وہ بھی عورت ان کا نام ہے فاطمہ الفہری اور ہاں فاطمہ الفہری باہجاب پریکٹیسنگ مسلم تھی ہجاب بیک ورڈنس کی علامت نہیں ہے وہ موروڈسٹی کی علامت ہے پاکیزگی کی علامت ہے بیٹی اور بیوی کے بعد ایک عورت کی زندگی کا سب سے بہترین سٹیج ہوتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے اسلام میں ماں کو اتنی عزت دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے مطلب کہ جنت کو پانا ہے تو ماں کی خدمت کرو ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ میرے اچھے اخلاق کا میری مہربانیوں کا میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے پرافیٹ محمد نے فرمایا آپ کی ماں ان صحابی نے پوچھا اور ان کے بعد حضور نے پھر فرمایا ماں ان صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا اور اس کے بعد حضور نے پھر سے سیم جواب دیا کہ آپ کی والدہ آپ کی ماں ان صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ ان کے بعد کون اب حضور نے فرمایا تمہارے والد یا تمہارے باپ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر تین بار کی فضلت دی ہے خدمت کے معاملے میں دنیا کے کچھ کم علم والے کہتے ہیں اسلام نے عورت کو مرد سے چھوٹا درجہ دیا ہے اب یہاں کون چھوٹا ہوا اور کون بڑا ہوا بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہے بلکہ عدل اور انصاف کی ہے کب کس کو کہاں رکھنا ہے یہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے شاید کسی جگہ دشمن نے حملہ کر دیا تھا لڑائی ہو رہی تھی ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں لڑائی میں جانا چاہتا ہوں حضور نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہیں فرمایا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو یہ ہے ماں کا درجہ ماں باپ کی خدمت کے متعلق ان کی فرماورداری کے متعلق بار بار کئی جگہ قرآن اور حدیث میں تعقید کی گئی ہے قرآن میں یہاں تک آیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی کوئی بات پسند نہیں آتی ہم کسی بات پر چڑ جاتے ہیں خاص کر جب وہ بھولے ہوں ایسی حالت میں جوان بچے بعض دفعہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں نافرمانی کرنا تو دور کی بات کوئی بھی کوئی بھی ناغواری کا الفاظ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اوف تک کہنے کی پرمیشن نہیں ہے کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو کندے پر بیٹھا کر مطلب اپنے کندوں پر بیٹھا کر حج کروایا ہے حج جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل پانچ دن کا ہوتا ہے اس میں نمازیں بھی پڑی جاتی ہے کیا کہتے ہیں صفہ مروہ کی صحیح بھی کی جاتی ہے تواف بھی کیا جاتا ہے یعنی فیزیکلی بھی کافی محنت کا کام ہے اور خاص طور پر اگر پیدل کرنا ہو تب تو پھر جو عرفات کا جانا ہے مزدلفہ کا جانا ہے مینہ کا جانا ہے یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اب اس شخص نے نہ صرف خود حج کیا بلکہ اپنی ماں کو بھی اپنے کندوں پر بیٹھا کر حج کروایا تو اس نے پوچھا ان بزرگ سے کہ میں نے اپنی ماں کو کندوں پر بیٹھا کر حج کروایا ہے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا